دوستو سولہ اور سترہ جون انیس رو تریالیس کی درمیانی شب برطانیہ کے علاقے ٹینگ میر سے چھوٹے تیاروں نے فرانس کے لیے پرواز بری ان تیاروں نے انتہائی تاریکی میں ٹیک اف کیا تھا اور ان کے پائلٹ اتنی اجلت میں تھے کہ انہوں نے اپنے گھٹنے پر رکھ کے نقشے پر نظر ڈالنے کے لیے ٹارش تک استعمال نہیں کیا ان تیاروں میں نہ تو کوئی بمتا اور نہ ہی یہ دشمن کے علاقے کی جاسوسی کے لیے نکلے تھے بلکہ ان کا کام جرمنی کے زیر قبضہ علاقوں میں وائرلس ٹرانس میٹر اور جاسوسوں کو پہنچانا تھا ان جاسوسوں میں سے ایک نور انایت خان بھی تھی جو برطانیہ میں اپنی خفیہ ٹکانے سے اڑان برنے کے بعد یہ تیارے رات کی تاریکی میں ڈیڑھ گنٹے کا سفر ٹیک کر کے فرانس کے کہتوں میں اترے نور انایت خان نے سب کی توجہ اپنی طرف مبزول کروائی تھی نور انایت خان کی سوان عمری میں جے مگڈا لکھتے ہیں کہ اس رات تیاروں کو اڑانے والے پائلٹ فرنک ریمز کی نظر جب خوش شکل گندمی رنگت اور فرانسیسی زبان بولنے والے نور پر پڑی تو انہوں نے سوچا کہ ایک ایسی نوجوان خاتون کو فرانس کیوں بیجا جا رہا ہے جو نظروں میں آئے بغیر نہیں رہ سکتی وہ لکھتے ہیں کہ جاسوسوں کے بارے میں عام خیال یہ تھا کہ وہ جتنے سادہ شکل ہو اتنی ہی آسانے سے لوگوں سے گل مل جائیں گی بہترین جاسوس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبزول نہیں کرواتی بلکہ نور انایت خان اس کی بلکل برقس تھی ان پر نظر پڑتے ہی کوئی انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا ان کی ساتھ تربیت حاصل کرنے والے ایک جاسوس نے کہا تھا کہ نور کو دیکھنے کے بعد انہیں کوئی نہیں بول سکتا تھا نور کا تعلق میسور کے بادشاہ ٹیپوس سلطان کی اولاد سے تھا یہ وہ دوڑتا جب چھوٹے پیرو والی خواتین خوبصورت سمجھی جاتی تھی اس لئے نور کی والدہ بچپن میں ان کے پاؤں بان دیتی تا کہ وہ ہمیشہ چھوٹی رہے ان کا ایک بائی کا نام ولایت خان تھا جنہیں وہ بائی جان کہہ کر پکارتی تھی بارہ سال کی عمر میں نور اپنی والدین کے ساتھ ہندوستان آئی اور بنارس جے پور گئی وہ دلی بھی گئی جہاں انہوں نے صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر حاضری بھی دی نور کی جاسوسی کے پیشے کی طرف راغب ہونے کی وجہ ان کے بائی ولایت خان تھے جو ریل ائر فورس میں نوکری کرتے تھے نور کو انیس نومبر انیس سو چالیس کو ائر کرافت وومن سیکنڈ کلاس کی نوکری مل گئی نوکری ملنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ روانی سے فرانسیسی زبان بول سکتی تھی ہے فرانس کیلئے روانہ ہونے سے قبل ایک سینئر افسر ویرہ اٹنگز نے نور کو ایک فرانسیسی شنہدیکارڈ اور ایک چھوٹا پسٹول ویلی ایم ون نائن زیرو سیون دیا یہ پسٹول چار انچ لمبا تھا اور باہر سے واٹر گن جیسا لگتا تھا جاسوسی کے مشن پر روانہ کرنے سے قبل ان کے بال فرانسیسی انداز میں کاتے گئے اور درزی سے ان کی فرانسیسی طرز کے کپڑے سلوائے گئے تھے نور کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ وہ خود جہاز میں بیس سوار نہیں ہو سکتی تھی اور ایک ائرمین کو انہیں کمر سے اٹھا کر جہاز میں بیٹھانا پڑا تھا نور برطانیہ کو خفیہ معلومات بیجنے لگی نور کو فرانس میں جہاز سے اترتے ہی ایک سیکل لے دی گئی وہ سات میل سیکل چلاتے ہوئے آتیش نامی گاؤں پہنچی وہاں سے دو سو میل دور پیرس جانے کے لیے وہ ٹرین میں سوار ہوئی فرانس میں نور کا نیا نام زا میری رینیا تھا انہیں اس نام کو انگنت بار لکھنے کی کوشش کی تاکہ جب ضرورت پڑے تو یہ ان کے پرانے نام کی طرح فطری طور پر ان کے کلم سے نکلے برطانیہ کے جاسوسی حلقوں میں ان کا ایک نام میڈلین بھی دیا گیا تھا چنہی دن میں ناظیوں نے نور کے نیٹورک کے لگ بگ تمام جاسوس ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا تھا اگلی چند ماہ کے دوران نور فرانس میں واحد برطانوی ایجنٹ رہ گئی تھی انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر جرمن فوجیوں کے بارے میں خفیہ معلومات انگلستان بھی جوائیں وہ فرانسیسی ریزیڈنٹ مومنٹ کے سرگرمیوں کی مکمل خبریں بھی برطانیوں کو پہنچاتی رہیں انہوں نے ان کے لیے برطانی جاسوسوں کے کاسد کا کام بھی کیا وہ اپنے فلیٹ کا دروازہ اس وقت کھول تھی جب آنے والا ان سے کوڈ ورڈ میں پوچھتا کیا میں اورا کے بیٹی زا میری سے مل سکتا ہوں ان کی ایک ساتھی کی غداری کی وجہ سے نور کو جرمن ایجنٹس نے پکڑ لیا جس شخص نے انہیں پکڑا اس کا نام پیر کارتو تھا جب انہوں نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا کارتو وہاں پہلے سے موجود تھا کہ جیسے ہی کارتو نے نور کی کلائی پکڑی انہوں نے اس سے اتنی زور سے کٹ کھایا کہ اس کا خون بہنے لگا کارتو نے انہیں سوفے پر دکیل کر ہتکڑیا لگانے کی کوشش کی لیکن وہ نور پر کابو نہ رکھ سکیں آخر کار انہوں نے اپنا پسٹول نکالا اور نور کو دم کی دی کہ اگر وہ اپنی پوزیشن سے ذرہ بھی ہلے تو وہ ان پر گولی چلا دیں گے ایک ہاتھ میں پسٹول پکڑے انہوں نے دوسرے ہاتھ سے فون نمبر ڈائل کی اور کہاں کہ مدد کیلئے مزید لوگوں کو بیجا جائیں میڈلین سوفے پر شیرنی کی طرح بیٹی تھی ان کی آنکوں سے غصہ جلک رہا تھا اور وہ بار بار پیر کو سیلز باخ انہیں گندر جرمن کہہ کر مخاطب کر رہے تھی کارتو کی کلائی سے بہت خون بہ رہا تھا پکڑے جانے کے بعد نور کو گستاپو انہیں جرمن خفی ایجنسی کے دفتر لے جایا گیا انہوں نے شروع سے ہی جرمن انٹیلیجنس افسران پر واضح کر دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ایک لفظ بھی نہیں بولے گی جب انہیں جیل بیجا گیا تو انہوں نے عجیب و غریب درخواست کی کہ وہ نہانا چاہتی ہے جرمن ان سے بہت راز اگلوانا چاہتے تھے اس لئے وہ فوراں راضی ہو گئے لیکن گارڈ نے انہیں باتروم کا دروازہ توڑا سا کلا رکھا تاکہ وہ ان پر نظر رکھ سکے نور نے وہاں بہت شور مچھا اور کہاں کہ وہ مکمل غسل کرنا چاہتی ہے اور نہیں چاہتی کہ گارڈ انہیں برہ نہ دیکھے جرمن دروازہ بند کرنے پر راضی ہو گئے مگر دروازہ بند ہوتے ہی نور باتروم کی کڑکی سے چلانگ لگا کر کونی کی کڑکی کی نیچے آگئے وہ کسی بلی کے مانن چل رہی تھی انہوں نے باغنے کی کوشش میں کوئی وقت نہیں لیا یہ محض اتفاق تھا کہ جرمن افسر وگٹ قریب ہی ایک اور بیتر خلا میں تھے وہاں انہوں نے کڑکی سے باہر دیکھا تو یہ دیکھ کر دھنگ رہ گئے کہ نور باہر گٹر کے پاس کڑی تھی وہ اسی کڑکی کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں وہ کڑے ہوئے تھے انہوں نے نور کو وہاں تک آنے دیا اور پھر آئیسہ سے ان سے کہا کہ میڈلین بیوکوفی مت کرو تم خود کو مار ڈالو گی اپنی ماں کے بارے میں سوچو اپنا ہاتھ میں میری طرف بڑھاؤ بھگٹ نے ان کا کھندہ پکڑا اور گسیٹ کا نیچے لے گئے اور پھر نور کو ان کے سل واپس پہنچایا گیا اپنے کمرے میں جا کر نور اس طرح پکڑے جانے پر رو پڑی انہوں نے اپنے آپ کو کوسنا شروع کیا کہ پکڑے جانے کے بجے انہیں خودکوشی کر لینی چاہیے تھی کچھ دیر بعد جب ایک گارڈ ان کے لیے کانا لے کر آیا تو انہوں نے کانا کانے سے انکار کر دیا انہوں نے رات کا کانا بھی نہیں کھایا وہ گھٹ نے انہیں اپنے کمرے میں آنے کا حکم دیا وہاں انہوں نے انہیں انگریزی چائے اور سگرٹ پیش کیے چند روز بعد انہوں نے جیل سے فرار ہونے کی کوئر کوشش کی وہ جیل کی شد تک پہنچ چکی تھی لیکن یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ اسی وقت برطانی تیاروں نے اس علاقے پر فیضائی حملہ کیا حملے کا زور ختم ہونے کے بعد اہلکاروں نے جب ان کے کمرے کی تعلاشی لی تو نور وہاں نہیں ملی اس کے بعد جرمن فوجیوں نے اس پورے علاقے کو گیرے میں لے لیا نور کو پکڑ لیا گیا اور جرمن سپاہیوں نے انہیں مارا پیٹا اور دوبارہ سلم نمبر 84 میں لے آئیں 24 نومبر 1943 کو نور کو فرانس سے جرمنی جولہ وطن کر دیا گیا نور کو خطرناک ترین کیدیوں میں شامل کیا گیا جرمنی کی فورزیم جیل میں نور کے ہاتھ پاؤں بیڑیوں سے بندے ہوئے تھے ایک تیسری زنجیر سے ان کے ہاتھ پاؤں کو جھوڑ دیا گیا تھا وہ نہ سیدھی ہو سکتی تھی اور نہ بیٹھ سکتی تھی ان لوگوں نے انہیں تقریباً بھوکا رکھا تھا انہیں کھانے کے لئے صرف آلو کے چھلکے اور گوبی کا سوپ دیا گیا گستاپوں نے انہیں ایک لمحے کے لئے بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیا اور وہ ان سے سوال پر سوال پوچھتے رہے کہ اپنے ساتھیوں کے نام بتائیں لیکن نور نے ایک لفظ نہیں کہا انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ان کے کوٹی کا دروازہ کبھی نہیں کھلا بھوک سے بہت کمزور ہونے کے باوجود نور کے حسلے نہیں ٹوٹے زنجیروں میں جکڑے جانے کے باوجود وہ اپنے کوٹی میں آہستہ آہستہ چلتی تاکہ دماغ متحرک رہیں بارہ ستمبر کو نور کو ڈاکاؤ حراستی کیمپ لے جائے گیا اس کیمپ سے بہت کم لوگ ہی زندہ نکل پاتے تھے یہاں 1933 سے 1945 تک 30 ہزار لوگوں کو موت کے گاٹ اتارا گیا تھا کہ جرمن سپاہی ان کے سلم میں گسائے اور انہیں مارا پیٹا پھر انہوں نے نور کے سارے کپڑے اتار دئیے رات بر انہوں نے ان کے جسم کے نازک حصوں کو اپنے موٹے جوتوں سے روندا پھر ایک سپاہی نے انہیں گٹنے کے بل بیٹنے کو کہا اور اپنے پسٹول پوائنٹ بلینک رینج سے ان کی سر کے پچھلے حصے پر گولی چلا دی نور انایت خان کے مرنے سے پہلے آخری الفاظ لبرتے تھے جس کا مطلب آزادی تھا اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی اس کے بعد ان کی لاش کو کینچ کر بٹھی میں پینک دیا گیا چند منٹ بعد انی شاہدین نے شمشان گاٹ کے چمنیوں سے دھوان اٹھتے دیکھا انگلینڈ میں اس رات ان کی والدہ اور بائی کو ایک ہی خواب آیا جس میں انہوں نے دیکھا کہ نور یونیفارم پہنے کھڑی تھی اور ان کی چاروں طرف نیلی روشنی تھی اور وہ انہیں بتا رہتی کہ اب وہ آزاد ہے دوستو ملیں گے ایک اور اچھی سی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ